اسلام علیکم پاکستان ڈیفنس نالس میں خوش حامدید اور یہ ویڈیو ایک نیوی سپیچل ہے جس میں پاکستان میں فیچر میں آنے والی سبمرینز آپریشنل پیٹرول ویسلز اور ایک ایسی کلاس کی شپ کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان خود ڈیویلپ کر رہا ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی انفرمیشن ڈسکلوز نہیں ہوئی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں پہلی خبر پہترسے سے انٹرنیٹ پر سرپس کر رہی تھی لیکن ایک تو ایک میری چینل پر منشن نہیں کی گئی تھی اور دوسرا کہ اس کی اگلی خبر سے مناسبت ہے اس لئے اس کی ڈیٹیل ہوتانے میں ضروری سمجھتا ہوں تو پاکستان نیوی کی پبلکیشنز کے مطابق پاکستان دامن شپ بیلڈر سے جو کی ڈش ہے یعنی نیدر لینڈز میں ہے ان سے دو دامن ایٹین ہنڈر اوپیویز یعنی آفشور پیٹرول ویسلز لے گا اس کی پروڈکشن سکیم یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شپ دامن اپنے شپیار میں جبکہ دوسری پاکستان یعنی کراچی شپیار میں دیار کی جائے گی آپریشنل پیٹرول ویسلز فرگٹس یا کورویٹس کی طرح اجائل نہیں ہوتی لیکن یہ ہائے ڈیورنس اور ہائے ڈیوریشن کی کیپیویلٹی رکھتی ہیں اس پرٹیکلر دامن ایٹین ہنڈر کی سپیسفیکیشنز کی بات کریں تو اس کا حل نائنٹی میٹرز کا ہے میکسمنل فیڈر آن 22 نوٹس اور یہ فول ڈسپلیسمنٹ تقریباً نائنٹین ہنڈرڈ ٹن کی رکھتی ہے اور اس کی فول ڈسپلیسمنٹ تقریباً نائنٹین ہنڈرڈ ٹن کی ہے یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گا کہ آم طور پر دامن ایٹین ہنڈرڈ کی دسپلیسمنٹ تقریباً ایٹین ہنڈرڈ ٹن کی ہوتی ہے لیکن اس کیس میں لیکن پاکستان شاہد اس کا کوئی اپگریئنٹ ویریانٹ حاصل کر رہا ہے اس لیے اس کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً نائنٹین ہنڈرڈ ٹن کی ہے اس کی فیری رینج 500 نارٹیکل مائلز ہے ٹیورنس تک مور او لیس تیس دن کی ہے اس کے علاوہ ایک ہیلیکاپٹر بھی کیری کر سکتی ہے جس کا میکسمنٹ لوڈ تک ہی بنیارہ ٹن کے قریب ہو سکتا ہے اس شپ کو فیوچر میں پاکستان کی ویپس پر میریٹم پیٹرول کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک تو ہائی ڈیورٹس ہوتی ہے اس کو کافی عرصہ تک اپگریڈیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور یہ کافی عرصہ تک بغیر کسی قسم کے چیک اپ کی اوپریٹ کر سکتی ہے دوسری خواب پاکستان کی اننون کلاس شپ کے بارے میں ہیں 2018 میں یورو نیور فیسٹیول میں سوپ شپ جو کہ ایک شپ بیلڈن کمپنی ہے اس کے اونر نے ایک انٹریویو میں اس بات کا اشارہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ 2018 میں 275 میٹر کی کوروٹس پر ابھی بھی ٹاکس جاری ہیں یہ پروگرام چونکہ 2017 میں تیپ آیا تھا اور چونکہ اس سے پہلے بہت سی نیوی ڈیلز نکل کے سامنے آئی تھی جیسے کہ ہم ترکی سے مردن کلاس کے قوروٹس خرید رہے تھے چائنا سے ٹائل 54A فرگٹس خرید رہے تھے جس کے بارے میرے ہی رومر نکل کے سامنے آ رہی گی کہ اب اس کو شاید ایف 22P کے اپگریڈ بیش کے طور پر ڈیلیور کیا جائے گا اس کی ڈیٹیل بھی میں فیچر میں دوں گا اور جیسے میں نے پہلے منشن کیا کہ دچ سے کانٹریکٹیڈ اور شورٹ رول ورسل جس کے بارے میں نے پہتے ہی منشن کیا تھا تو جنرل آڈیا یہی تھا کہ ٹیل فانیلائز نہیں ہو سکے گی لیکن اس انٹریویو میں کافی چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں انٹریویو کے مطابق سویف شیف کمپنی پاکستان کا اپنی کلاس شیف جس کا ابھی نام ڈسکلوز نہیں ہوا اس کی ریکوائیڈ کٹس فراہم کریں گی یعنی اس کی ریکوائیمنٹ کے لیے سوفیشن مٹیریل فراہم کرے گی ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق یہ شیف 2018 سے 2019 تک کراچی شپ یارڈ انجینرنگ ورکس میں پرڈکشن کے لیے انٹر کی جائے گی اس سے پہلے بھی پاکستان سویف شیف کی پروڈکٹس کو یوز کرتا رہا ہے جس میں ایک 11 میٹر کے سپیشل اپریشن کرافٹ ریفرین بھی شامل ہے اور آپ کے حور پاکستان کی جانہ سے لی جانے والے 8 سبمرینز کے بارے میں ہیں جو نیوز میں آرہا ہے اس کے مطابق یہ ٹائپ 39 یا 41 کی یوان کلاس سبمرینز ہوں گی اور بہت سی رومرز کے مطابق یہ سپیکٹیلیشنز تھی کہ یہ سبمرینز نیوکلیر ہوں گی لیکن کافی ریسرچ کے باوجود بھی مجھے کہیں سے ایسی ایک انفرمیشن نہیں ملی جانہ سے میں ایک انفرم کر سکوں کہ پاکستان کو دی جانے والی سبمرینز نیوکلیر سبس ہوں گی لیکن پاکستان کا ایک اپنا بھی نیوکلیر ڈیویلیپنٹ پروگرام ان پروسرس ہے اور پاکستان کے بعد سبمرینز بنانے کی کیپیپیریٹی بھی موجود ہے فرانس سے لیگے اوگستہ تی نائٹی بی کی کمپلیٹ ٹرانسپور ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے تو فیچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یورینیم یا پلوٹونیم پاورڈ کی نیوکلیر سبس موجود ہوں گی اور جس پہ کام بھی تیزے سے جاری ہے تو اس دیل پہ اگر واپس آئیں تو سی پہ خاص طور پر گوادر کی میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے ان سبمرینز کا کانٹریک کیا گیا تھا اور ان میں سے چار سبمرینز جو کہ چائنہ میں تیار ہوں گی وہ شاید دوہزار بائیس سے دوہزار تیس تک کلیور ہوں گی اور اس سے اگلی چار سبس جو کہ کراچی شپیارڈ ان انجینرنگ وریکس میں ڈیویلپ کی جائے گی ان کا ڈیلیوری ٹائم تقریباً دوہزار اٹھائیس تک ہے یہ آٹھ سبمرینز اے آئی پی پاورڈ ہوں گی یعنی اے انڈیپینڈنٹ پرپولجن پاورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن ایٹموسپیہ پر ریلائنٹ نہیں ہوگی اور نائنٹی سے نائنٹی فائر پرسنٹ چانس یہ ہی ہے کہ یہ ڈیزل الیکٹرپپولجن پر اپریٹ کرے گی اگر ڈیفنس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ڈیفنس ڈیل پاکستان کے لئے بہت ہی اہم بیلز میں سے ہیں اور پاکستان کی نیوی میں جو مارڈنائزیشن ہونے جار رہی ہے اس میں شاید سب سے اہمیت کے حامل یہ ہی نیوکلئر سبمرینز ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی لائک ڈس ویڈیو سبسکرائب اور اگر آپ کی کوئی فیڈ بیک ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضروری ڈالیے تب تک کے لئے پیس آؤٹ پاکستان زندہ بات